بسم اللہ الرحمن الرحیم طول بار میں مجود پریسرے نمبر پر جو سیلیکشن کا ٹول ہمارے پاس مجود ہے اسے کہتے ہیں لیسو ٹول لیسو ٹول کے اندر ہمارے پاس تین طرح کے لیسو ہیں جن کی شورٹ کٹ جو ہے اگر ہم کسی بھی لیسو ٹول کو سیلیکٹ کریں اور دوسرے پر اس کی شورٹ کٹ کے ذریعے جانا چاہیں تو شفٹ کے ذریعے لیسو ٹول دبائیں گے تو یہ دوسرا سیلیکٹ ہو جائے گا ابھی ہم سیمپل لیسو ٹول کو سیلیکٹ کرتے ہیں سیمپل لیسو ٹول ہم نسبتاً کم یوز کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہاتھ کی صفائی یعنی اس میں بریقی کے ساتھ آپ سیلیکشن نہیں لے سکتے اس کو اب جب ہم ایک پوائنٹ سے شروع کریں گے تو اس کو سیدھا گھومتے جائیں گے اتنی دیر تک ماؤس کے بٹن کو دبا کے رکھیں گے اور سیلیکشن کمپلیٹ ہونے کے بعد چھوڑیں گے تو اس لئے اگر آپ کے پاس ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں اور آپ کے پاس پین وغیرہ اس پہ آویلبل ہے تو اس کو اچھے سے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ماؤس کے ذریعے اس کو ذرا استعمال کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ہم تھوڑا سا اس میں استعمال کر کے دیکھیں گے یہ ایسا کہ یہاں پہ ہم اس کو جو ہمارے پاس بائیکل ہے اس کی سیلیکشن لینے کی کوشش کرتے ہیں ایک پوائنٹ سے آئیں گے ماؤس کے بٹن کو دبا لیا اور اس کے بعد ہم اس کے بٹن کو ریلیز نہیں کریں گے ریلیز تب کریں گے جب ہم سیلیکشن کمپلیٹ کر چکیں گے تو یہ ایسے ہم نے کچھ اس طرح سے سیلیکشن کی لی اس کے ساتھ زیادہ تر ہم جو چیزوں کی سیلیکشن لیتے ہیں یعنی اگر آپ نے صرف چیز کو کسی کو ٹریس کرنا ہے سیلیکشن میں تو صرف دبا ہم اس کو یوز کرتے ہیں اثر وائز ہم جو لیسو ٹول ہے سیمپل والا اس کو کامی یوز کرتے ہیں کمپلیٹ کر دیں گے ادھر لیا کہ اس کو ریلیز کریں گے تو یہ سیلیکشن مکمل ہو جائے گے کنٹرول ڈی کر دیتے ہیں اور اگر ہم درمیان میں اس کی سیلیکشن جو ہے چھوڑ دیں گے یعنی ماؤس کا بٹن جو ہے وہ درمیان میں چھوڑ دیں گے اسی کر کے ہم نے ادھر تک لے کے گئے لیکن ہم یہ ہم نے کمپلیٹ نہیں کروئے تو ماؤس کا بٹن چھوڑ دیں گے تو ایک سٹریٹ لائن کے ذریعے اینڈ پوئنٹ کو شروع پوئنٹ کے ساتھ ملا دے گا تو اس طرح سے یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن اس میں بھی ہمارے پاس یہ چاروں اپشن موجود ہیں ایڈ کے سبسٹریکٹ کے تو اسے ہم پہلے جو سیلیکشن کے ٹول ہیں انہی کی طرح استعمال کر سکتے ہیں تو دوسرے لیسو پہ آجاتے ہیں شفٹ کے ساتھ ایل پریس کریں گے تو ابھی ہمارے پاس پولیگونوں لیسو سیلیکٹ ہو گیا ہے یہ فوٹوشاپ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹول ہے کنٹرول ڈ کے ذریعے سیلیکشن ختم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ زیادہ تر بریقی کی سیلیکشن لی جاتی ہے وہ اسی کے ساتھ لی جاتی ہے کیونکہ اس پہ آپ کا ٹوٹل کنٹرول ہے ماؤس کے ساتھ آپ کو ایک بار کسی ایک پوائنٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ ماؤس کے بٹن کو ریلیز کر کے کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپنی پکچر کو دورانے سیلیکشن موو کرنا ہو تو سپیس بار کا بٹن دبائیں اور کسی بھی جگہ پہ لے جا کے اپنے ماؤس کو لیفٹ بٹن دبا کے اس کو بریک کر سکتے ہیں فوٹو کو بریک کرنے کے بعد سپیس بار چھوڑ دیں تو یہ واپس اسی پوائنٹ پہ جائے گی سیلیکشن لینے کے لیے ہم جس بھی جگہ پہ جا گئی یعنی اگر ہم یہاں تک ہم کو لگتا ہے کہ یہ سٹریٹ لائن سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لانے کے بعد ہم ماؤس کا لیفٹ بٹن دبائیں گے تو یہاں پہ یہ پوائنٹ ہو جائے گی تو اسی طرح سے ہم اپنی سیلیکشن جو ہے بڑے اچھے سے بریکی کے ساتھ لے سکتے ہیں یعنی چھوٹ چھوٹے پوائنٹ پہ ڈوٹ لگاتے جائیں جو بھی آپ کی پاس اوبجیکٹ ہے اس کو اچھے سے سیلیکٹ کر لیں اور ایسے ہی کر کے آپ سیلیکشن لیتے جائیں اور جب آپ کو لگے کہ آپ کی سیلیکشن یہاں سے جو ہے سٹریٹ لائن میں آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں یعنی یہاں سے سیلیکشن ہو گی اگر سٹریٹ لائن شروع پوائنٹ کے ساتھ ملا دیں تو بھی اوکے ہے تو اس کے ساتھ کنٹرول دبائیں اور ساتھ میں ماؤس کا بٹن دبائیں تو سٹریٹ لائن کے ذریعے اس کو اینڈ پوائنٹ کو شروع پوائنٹ سے ملا دیتا ہے کنٹرول ڈی کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں اور اس میں بھی اب یہ چاروں ایڈ اور سبسٹرکٹ کے جو اپشن ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس تیسرا لیسو جائے اس کو بھی ملتے ہیں مگنیٹک لیسو ٹول اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کسی مگنٹ کی طرح کام کرے گا تو یہ بیسیکلی جو ہیں کلر پکسل اس کے حوالے سے کام کر دیتا ہے دو ڈیفرنٹ کلر کے جو پکسل ہیں ان کے درمیان میں یہ سیلیکشن لیتا ہے تو ابھی ہم اس کو چیک کرنے کے لیے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس دو طرح کے کلر دکھائی دے رہے ہیں تو اس پہ کلک کر دیتے ہیں یہاں سے تو ابھی یہ مگنیٹک لیسو ٹول کوشش کرے گا کہ یہ بلیک کلر کو وائٹ کے ساتھ جہاں سے مل رہا ہے وہاں سے ہی سیلیکشن لے تو ابھی میں ماؤس کا بٹن نہیں دبارا لیکن یہ بڑی چیزی سیلیکشن لے رہا ہے اور اگر آپ کو پہنی پہ لگے گا یہاں سے یہ مس کر دے گا جہاں پہ آپ چاہتے ہیں تو ایسے کر کے آپ سیلیکشن کو اس کی کو اور بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کی سیلیکشن کو تیزی سے لے سکتے ہیں کہ جو پکچر ہے اس کی کوارٹی اچھی نہیں ہے یہ تھوڑی سے بلار ہے تو اس میں یہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا تو اس کو بھی ڈبل کلک کریں کہیں یہ سیدھی پوینٹ پہ تو یہ سیدھی لائن کے ساتھ اس کو ملا دیتا ہے اینڈ پوینٹ کو شروع پوینٹ کے ساتھ کنٹرول ڈ کے ساتھ اس کو ختم کر دیتے ہیں اور ٹول بار میں چوتھے نمبر پر ہمارے پاس جو ٹول ہے اس کو ہم میجک ٹول یا اوبجیکٹ سیلیکشن ٹول کوئیک سیلیکشن ٹول بھی بولتے ہیں کیونکہ اس میں تین طرح کے ہمیں ڈیفرنٹ جو ہے ٹول ملتے ہیں میجک ٹول جو یہ بہت پرانا چل رہا ہے یہ پرانے والے جو ورزن تھے اس میں بھی آتا تھا لیکن یہ والا کوئیک سیلیکشن اور اوبجیکٹ سیلیکشن یہ نیو ٹول ہے لیکن ان کو استعمال کرنا بہت حسان ہے اوبجیکٹ سیلیکشن ٹول اگر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں جب کی شورٹ کٹ ڈبلیو ہے اوبجیکٹ سیلیکشن ٹول کے ذریعے جو ہماری پکچر کے اندر اوبجیکٹس ہیں ہائی لائٹ ہو جائیں گے جب ہم ان کے اوپر جائیں گے تو یہ آٹو بے ہے تو اس کی سیٹنگ کو چینج کر کے ہم اس کو مینوال بے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے مینوال ریپریش پہ کر دیں اس کے کلر وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں آؤٹلائن، اوپیسٹی یعنی جو کلر کی اوپیسٹی ہے وہ والی اوپر دکھائے گا آٹو شو اوور لے اس طرح کی کچھ سیٹنگز ہمیں اس میں ملتی ہیں ورگ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ موڈ ہے اس کا ریکٹینگل یا لیسو ان دونوں کو ہم استعمال کر کے دیکھیں گے ابھی ہم ریکٹینگل کے ذریعے تو اپنے اوپجیکٹ کے اردگیرد ہم ایسی ریکٹینگل بنائیں گے تو ابھی یہ اس پہ کام کر رہا ہے جیسے اس کا دو تین سیٹنگ کے بعد یہ دیکھیں بھی ہماری جو سیلیکشن ہے اوپجیکٹ کے اردگیر وہ اس نے بنا دی ہے جو کہ تھوڑی راپ ہے لیکن اگر ہم خود یہ سیلیکشن لیتے تو اتنی جلدی ہم سیلیکشن اس کی نہیں لے سکتے تھے لیکن اس میں ہمارے پاس option ہے add to selection کے سبٹریکٹ کے یعنی کچھ پارٹ جو رہ گئے ہیں اس طرح کے ان کو ہم add کر سکتے ہیں اور ان کو زیادہ آگئے ہیں ان کے اندر اس کو ہم minus بھی کر سکتے ہیں control d کے ذریعے اس کو ختم کرتے ہیں اور لیسو کو use کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ لیسو کیسے کام کر تو لیسو کو استعمال کرتے وقت ہم ایسے کسی ایک پوینٹ سے شروع کریں گے ماؤس کو بٹن کو دبا کے رکھیں گے اور ایسے اپنے اوپجیکٹ کے اردگیرد ایک دائرہ نوان شیب بنا دیں گے جیسے ہمارا وہ complete ہوگا تو یہ اس پہ تھوڑا کام کرے گا اور اس کے بعد ہمارا جو object ہے اس کو select کر لے گا تو یہ object کو select کرنے کے لیے ایک tool ہے جو بہت ہی تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا hard ہے جو اور اس کے simple all layer وغیرہ جو setting ہے وہ ادھر کر سکتے ہیں control d کے ذریعے اس کو selection جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں selection ختم کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے tool پہ جو کہ quick selection tool ہے quick selection tool یہ بلکل دوسرے selection کے tool کی طرح ہی کام کرتا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی اس کے appearance change ہے اور اس کا انداز جو ہے اس کو استعمال کرنے کا بہت تھوڑا سا change ہے اس میں بھی میں دو طرح کے option ملتے ہیں standard اور add اور subtract کے اور اس میں ہمیں ایک جو ہے اس کا cursor کا size ملتا ہے کہ آپ کا جو pointer ہے اس کا size آپ کتنا رکھنا چاہتے ہیں size آپ یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کی hardness کم زیادہ کر سکتے ہیں اور spacing کو غیرہ اور اس کا کام کرنے کا تھوڑا سا طریقہ جو ہے دوسروں سے different ہے یہ ہم بلکل brush کی طرح یا rubber جیسے ہم use کرتے ہیں اس کی طرح استعمال کرتے ہیں size کو تھوڑا سا اس کو بڑا کر لیتے ہیں 47 پہ ہم نے کر لیا اور اس کے بعد ہم اس کو استعمال کریں گے یعنی جیسے ہم بلکل کس چیز کو paint کرتے ہیں اس کی طرح کی اس طرح سے جیسے ہم paint کرتے ہیں موس کے button کو press کیا ہم نے اور چیز کے اوپر اوپر press کرنا شروع کر دیا یعنی جس بھی object وغیرہ کی آپ selection لینا چاہتے ہیں اس کے اوپر اوپرے سے press کر رہے ہیں تو یہ اس کی selection بڑے ہی اچھے طریقے سے لے رہا ہے تو اسی طرح سے ہم اس میں add بھی کر سکتے ہیں اور اس میں سے subtract بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ جیسے اس کھڑکی میں سے ہم selection ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اس طرح سے کچھ ہم ختم بھی کر سکتے ہیں بلکل جیسے ہم paint کر رہے ہوں تو یہ اس لیے اس کو quick selection کہتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھے طریقے سے کام بھی کرتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس magic tool control d کے ذریعے اس کی selection کو ختم کر دیتے ہیں تو ابھی ہم magic tool کو select کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کرتا ہے ان کی shortcut جو ہے w ہے ابھی میں manually ان کو جا کے ادھر سے select کر رہا ہوں لیکن اب shortcut کے ذریعے shift اور w کو press کریں گے تو یہ ایک دوسرے کے بعد select ہوتے جائیں گے magic tool جو ہے یہ بھی color pixel پہ کام کرتا ہے یعنی کسی ایک طرح کے آپ color پہ click کریں گے تو اس طرح کے color pixel جتنے بھی ہو سارے سارے select ہو جائیں گے اس کا جو tolerance ہے یہ سب سے اہم ہے اس میں یعنی اگر آپ اس کے tolerance بڑھاتے جائیں گے اور tolerance کو کام کریں گے تو اس کے ساتھ اس کے selection لینے پر کافی زیادہ فرق پڑتا ہے تو ہم اس جگہ پہ آ کے اس black area پہ آ کے ہم اس پہ click کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس نے کچھ اس طرح کی اتنی یعنی selection لی ابھی ہم control d کر کے اور اس کے tolerance کو کم زیادہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا فرقاتا ہے اس میں ابھی ہم اس کے tolerance کو کر دیتے ہیں یعنی کافی زیادہ بڑھا دیتے ہیں تاکہ ہمیں بازی اثر دکھائی دے 70 پہ اس کو کر دیتے ہیں ابھی 70 پہ کرنے کے بعد ہم آ کے اسی جگہ پہ click کرتے ہیں واپس تو آپ نے دیکھا کہ اس نے کافی زیادہ جو area ہے اس کو اس میں add کر لیا تو یہ tolerance بڑھانے کے ساتھ اس طرح سے کچھ اس کی جو selection کا area ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور tolerance کو اگر ہم کم کریں گے تو یہ اپنی selection کا area جو ہے اس کو کم کر دے گا تو ابھی ہم نے 10 پہ کر دیا اس کو 10 پہ کرنے کے بعد control d کیا کرنے کے لیے ابھی click کیا تو آپ نے دیکھا کہ اس میں سے بھی کچھ حصہ جو ہے اس کو deselect کر دیا یعنی اس کی selection ختم کر دی ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا جو magic tool ہے وہ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے تو اس لیکچر میں اتنا ہی مختلف tools جو selection کے مارے پاس tool ہیں ان کو استعمال کریں استعمال کر کے ان کے ساتھ selection لیں مختلف چیزوں کی اور آنے والے lesson میں ہم دیکھیں crop tool اور frame tool کے بارے میں تا تک کے لیے اللہ حافظ